بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات انسان کی روح ہمیشہ سچائی کی متلاشی رہتی ہے بعض انسان اپنے زمیر سے اٹھنے والی آواز کو دنیاوی لذتوں کے بیچھے دبا دیتے ہیں مگر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے من کی آواز کو سمجھتے ہیں اور سچائی کی تلاش میں سرگردان رہتے ہیں جستجو رکھنے والوں کو بلاخر منزل مل ہی جاتی ہے میرا مطلب ہے ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے اور پھر ان کی مچلتی ہوئی طبیعت پر سکون ہو جاتی ہے دوستو دین اسلام اس جہان کی سب سے بڑی سچائی ہے جو اس کی آگوش میں آ جاتا ہے اور اسے اپنا لیتا ہے تو پھر کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں خوشیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں دوستو چند ہفتوں پہلے آپ کو ایک خبر یاد ہوگی ایک کینیڈین خاتون جو کہ اپنی بائیک پر پورا پاکستان گومی تھی وہ مشرف با اسلام ہوئی اور انہوں نے لکھا کہ بڑے عرصے بعد جا کر دل کو سکون ملا ہے اور دوستو آج آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو دکھانے والے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک برازیلین پائلٹ تیس ہزار فٹ کی بلندی پر جہاز اڑاتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پائلٹ جب کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت جہاز سعودی عرب کے شہر تبوک کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے اس ویڈیو میں جو خاص چیز دیکھنے والی ہے وہ ہے کلمہ طیبہ پڑھتے وقت پائلٹ کے چہرے کی رونک اور خوشی ناظرین یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے اور اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے سلام علیکم بشرا خون الیون تفر نامانو من الفرادیل اور انتو بشهادتو احنا رہا ہم دموت على انتفاعتنا فعشانات ندر انتو بشهادتو سواللہ انتو اعتبو اشہدو اشہدو ان لا الہ ان لا الہ ان لا الہ ان لا الہ واشہدو ان محمد علم محمدم رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد اشہدو سلام